ملزمان خاجہ ساتھ رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کے جانب سے ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استداخ کی جائے گی پولیس کی بھاری نفری جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئی احتساب عدالت کے اطراف میں راستے کنٹینرز اور خاردارے تارے لگا کر بند کر دیا گئے گجراس پولیس میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کے کیس پر سمات آج ہوگی رائے ایجاز، شکیل، سغیر، غلام سرور اور دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم رائے ایجاز نے بطور ڈی پی او اختیارات کا غلط استعمال کیا ملزمان پر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے خورد بورد کرنے کا الزام ہے زمینوں پر قبضے کا معاملہ کھوکھر برادران عبوری زمانت میں توحصیر کے لیے سلیشن کوٹ پیش ہو گئے عدالت نے تھانا نواب ٹاؤن سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے گوڈ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج دوسرے محلے میں داخل احتجاجی کیمپ شہر میں ریلی کے بعد آج شہر کے داخلے خارجی راستے بند کرنے کا اعلان ایسیسن کامیشنر سٹی کی ٹرانسپورٹرز کو منانے کی کوششیں بھی ناکام دو روز سے تجارتی سامان کی ترسیل بند ہونے سے تاجر پریشان شعالم مارکیٹ کے تاجروں نے گوڈ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کی حمایت کرتی گنگ محل بازار میں جیولوی کی دوکان میں چوری کی واردات کا حق بن کر آنے والی دو خاتین چور چھے تولے کے دو کڑے چورا لے گئیں سی سی ٹی وی فوٹیچ لاہور ڈیوز کو محصول چہا میرا روڈ پر بھی سب سوہرے جیولوی کی دوکان میں لاکھوں روپے کی ڈکے تھی ڈاکو دوکان کا تالہ توڑ کر پچاس تولے سونا لے کر فرار ڈاکو ستر ہزار اور دس تولے چانتی بھی لے اوڑے سندر کے علاقے میں چہرہ چھپائے ڈاکو دوکان سے دو لاکھ نکدی لے کر رفو چک کیمپس پل پر دو تیز رفتار گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں حادثے کے نتیجے میں کار سوار ماں اور بیٹا شدید زخمی زخمیوں کو تشریش ناک حالت میں جنہ ہسپتال منتقل کر دیا ڈیفنس روڈ پر پیرو فورس کی گاڑی کی ٹرک کو ٹپ کر پیرو فورس کی گاڑی کا استامنے کا حصہ مکمل تباہ ہو گیا اینی شہدین کے مطابق پولیس کی گاڑی نے پیچھے سے ٹرک کو ٹکر ماری اور پولیس کی جانت سے ٹرک ٹرائیور پر تشکت کا الزام لگایا پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر تھانہ فیکٹری ایریا بند کر دیا قاتل دور سے محافظ بھی محفوظ نہ رہے پتنگ کی دور پھرنے سے ڈالفن فورس کا اہلکار زخمی پولیس نے دس روز تک معاملہ چھپائے رکھا راشد منحاس نامی اہلکار ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ اچرا کے قریب دھاتی دور گردن میں پھر گئی اہلکار زخمی حالت میں ہسپتال منتقل قافلی کے وزیر حافظ امار یاسر نے بزدار حکومت سے اختلافات پر پارٹی کا عیادت کو استیفہ بھیجوا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی رہائشگاہ پر ملاقات سبائی وزیر حبار یاسر کے ایسیفے سمیت دیگر امور پر گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کافلی کے تحفظات دور کرنے کی ایک اندہانی کروا دی دولت کی لالچ نے رشتوں کی پہچان بھولا دی ہنجروال میں جائدات کے تنازعہ پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل عمران شاہ نے بھائی سجاد شاہ کے سر پر سریعہ مار کر قتل کیا پولیس نے لاش تحویر میں لے کر تحقیقات شروع کر دی شہر کے اپپ پر آج بھی بادلوں اور سورج میں آنکھ مچولی ہوگی مطلع جزوی طور پر عبر آلوت رہے گا محبہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرار اچھے اور زیادہ سے زیادہ 21 دیگری سینٹیگریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب سے تانسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ماروخ کالم نویس دانشور اور صحافی منو بھائی کو مداہوں سے بچھڑے ایک سال بیٹھ گیا منیر احمد گوریشی الماروخ منو بھائی نے نہ صرف بطور لکھاری بلکہ انسان دوستی کا بھی حق ادا کیا تھلسیمیہ کے مریض بچوں کے لیے سنگلس فانڈیشن کی منیاد رکھی منو بھائی کی جلائی شما آج دی ان کے چاہنے والوں کی دلوں میں واشن مہدور اور سوریلی آواز کی مالکہ معروف کولکارا مہناس کی چھٹی برسی چار دہائیوں تک موسیقی کے افق پر جگمہ آتی رہی ان کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رسٹ کھولتے ہیں اور پی ایس سیل سیزن فور کا اوفیشل انتم جاری کرتیا گیا چوتھے ایڈیشن کا اوفیشل نخمہ نامور اداکار فواد خان کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور وہی ویڈیو پہ پرفارم بھی کرتے نظر آ رہے ہیں پہلے تین سیزن میں نامور گلوکار اور زفر نے اوفیشل نخمہ نہیں کہا ہے موسیقی